موسیقی 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 کبھی حصہ ہے تو ایسی صورت میں نفع نہیں لے سکتے یہ میں نے قائدہ بیان کیا تھا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ فلا بینک میں رکھنے سے آپ لے ہی لیجیے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کیونکہ آپ کو انٹرنل نولیجز کی زیادہ ہے اندر کی بینکنگ سیکٹر کی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا بینک نہیں ہے سارے بینکوں کے اندر یقینی طور سے مالک پارٹنر جو ہے نا مسلمان ہوتے ہیں آپ کو اس چیز کا یقین ہے تو بلکل ٹھیک ہے پھر اس میں نفع نہیں لیا جائے گا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا انداز ہے کہ اس طرح مالک مسلمان بھی اس کے ہوں گے تو فقط انداز سے بھی کام نہیں چلتا تو باقی آپ کا کہنا بلکل صحیح ہے کہ اگر بینکنگ سیکٹر کے اندر بینک جو ہیں وہ پارٹنرشپ کے اندر ہوتے ہیں اور اس میں مسلمان کا بھی حصہ ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس سے نفع نہیں لیا جا سکتا وہ صورت اسی طرح تھی کہ جس وقت یہ معلوم ہو کہ ہاں بینک کافر بینک کی مثال لے اس کے جتنے بھی معاملات ہوئے ایک تو سرکار نے حصہ داری لیے دوسرے بینکوں نے حصہ داری لیے تو جن لوگوں نے لیے وہ باز ظاہر جو ہے وہ اہل ایمان میں سے نظر نہیں آتے تو اب ان کے ایسی بینک کے فلال کے جو شیئر اولڈر ہے وہ تمام یہ ہی ہوئے اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس کے اندر مالک آنا حصہ مومن کا بھی ہوتا ہے تو اس سے نفع نہیں لیا جائے گا اب آپ کہیں بینک کی نہیں ہے یا کیسے معلوم کیا جائے کہ کون سے بینک کا معاملہ کیا ہے تو اس میں سب سے بہتر صورت بچنے کی یہ ہی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں حصہ داری ہے تو جتنا بھی اماؤنٹ آپ جو ہے نا میجر اماؤنٹ رکھتے ہیں اپنے بینک کے اندر سیونگ آکاؤنٹ کے اندر اس میں جو انٹریسٹ ملتا ہے وہ سال میں اتنا کم ہوتا ہے کہ اس سے کوئی زیادہ خاص فائدہ نہیں ہوتا تو اس شبے سے بچنے کیلئے یعنی حرام رکم سے بچنے کیلئے کرنا یہ چاہیے کہ اپنے میجر اماؤنٹ کو جو آپ نے رکھا ہے اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں جی میرے جو بینک میں وہ پچاس ہزار روپے رکھیں اور اس کے اوپر یہ مجھے تین سو روپے بینک کی طرف سے ایکسٹرم لیں تو وہ تین سے چھوڑ کے آپ پانچ ہزار پچاس ہزار روپے ہی اپنے کاؤنٹنگ میں رکھیں استعمال میں وہ ہی لیں باقی جو ایکسٹر رکم ہیں آپ اس کو بغیر ثواب کی نیت سے وہ صدقہ کر دیں تو بہتر ہے کیونکہ وہ رکم زیادہ بڑی نہیں ہوتی تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے دوسرے میں ہو سکتا ہے کہ جو رکم آپ کے پاس آئی اسے بینک کو ہی اس انداز میں ریٹن کر دیں جیسے وہ آپ کے ایٹیم کا چارج کاٹ لے اسے اس ایس ایس کا چارج کاٹ لے نیٹ بینکنگ کا چارج کاٹ لے تو جو بینک نے پیسہ دیا وہ اسی میں سے کاٹ لے آپ کے پیسے سیو رہیں گے اور مان لو ملے ساڑھے تین سو روپے تھے اس نے کاٹے دیڑ سو روپے پھر بھی اس کے اندر دو سو بج گے تو آپ دو سو روپے بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں تو انڈیا میں جتنے بینک ہے اور جو لوگ سیونگ آگاونٹ کا ایکسٹر پیسہ لے رہے ہیں اگر کوئی چیز معلوم ہے کہ یہ بینک کے اندر مالی کا نحق مومن کا نہیں ہے تو تو ان کو لینا ٹھیک ہے اگر ان کو معلوم نہیں تو شک شبے سے بچنے کے لیے پھر یہ ہی کرنا چاہیے کہ اس رقم کو جو ہے وہ فقیروں میں صدقہ کر دیا جائے بغیر نیت کے باقی اور تحقیق کر لی جائے کہ کون سا بینک ایسا ہے کہ جس کے اندر پارٹنرشپ کے اندر مالی کا نحق جو ہے وہ مسلمان کی بھی شیئرنگ ہے اس میں تو اگر ایسا ہے کہ اس میں مسلمان بھی ہے واقعی میں تو پھر اس صورت میں نفع نہیں لیا جائے گا تو صدقہ کر دینا سب سے بہترین طریقہ ہے اس میں زیادہ رقم نہیں ہوتی فقیر کو دے دیں اور اس طرح سے آپ محفوظ بھی ہوں گے شک شبے سے بھی بچ جائیں گے تو جتنے بینک والے ایکسٹر رقم کو وہ ذہن میں رکھا کریں کہ اس سال اتنے روپے ایکسٹر آئے ہیں اس سال اتنے سب کو جوڑ کے تین چارتھ روپے ہو جائیں تو اس کو نکال دیں موسیقی